اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں آج میں آپ لوگوں کی دیرینہ فرمائش پہ جو آپ لوگ بار بار مجھ سے کمنٹس کر رہے تھے جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں جس طریقے سے یورپین کنٹریز میں ہیں جیسے لنڈن پیریس یا جرمنی آلینڈ بیلجیم لکمبرگ مالٹا اور جنان جیسے اس کے علاوہ سیپریس اور جتنی بھی کنٹریز ہیں جیسے سوزن لینڈ ہوا اور جیسے امریکن کنٹریز میں ہیں جیسے یو ایس سے ہو گیا یا اس کے ساتھ جو جتنی کنٹریز ہیں جیسے کینیڈیا ہے اور یہ جتنے بھی ممالک ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں جس طریقے سے میڈیس میں یو اے اے اور سعودیہ اور اس کے علاوہ بہرین کطر امان اور دبائی شارجہ راسل خیمہ یا جتنی بھی جگہیں ہیں جو اسٹیٹس ہیں اس کی جہاں پہ لوگوں کے بال بہت زیادہ جو سمندر کا پانی استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے بال جو ان کے خراب ہو جاتے ہیں آپ نے کسی بھی جو انگلیش کنٹریز میں یا جہاں پہ بھی دیکھا ہوگا ان کے بال گردن سے نیچے ہوتے ہی نہیں ہیں چاہے وہ انگریز ہوں یا جوڑی ہوں آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹ خالی ہو رہا ہوتا ہے بیک خالی ہو رہی ہوتی ہے گھنچپن کے اثرات آ رہی ہوتے ہیں تو بہت دیری نا فرمائج تھی میں نے مختلف آئلز بنا کر دکھائے اور آج میں آپ لوگوں کو اس کا روو میٹیریل یعنی 36-37 ہرپس کا ایک پیکٹ بنا کر دکھا رہا ہوں آپ نے صرف جو ہے آلیف آئل لینا ہے وہ بھی ایکسٹرا ورجن والا یعنی زیتون کا تیل ایکسٹرا ورجن والا لینا ہے وہ بھی ڈیڑھ لیٹر آپ کا ڈیڑھ لیٹر تیل جو ہے وہ ایک سال تک چل جائے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اس سے اچھا تیل نہیں بن سکتا کیونکہ جیسے ہی آپ اس کا استعمال شروع کریں گے دس بارہ دنوں میں پندرہ دنوں میں کیونکہ پروٹین بالوں میں جانے میں تھوڑا سا ٹیم لیتی ہے تو دس پارہ دنوں میں پندرہ دنوں میں آپ کا بال گرنا تقریباً بند ہو جائیں گے اس کے بعد گھنے ہونا اور ہی گروتھ ہونا شروع ہوں گے تو کیا کیا استعمال ہوتا ہے آج میں آپ لوگوں کو ڈیمو کر کے دکھا رہا ہوں آپ اسے ضرور دیکھئے اور اس لائف کو آگے بھی شیئر کیجئے ابھی آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہوں گے لیکن آپ لوگ میسیج نہ کیجئے آپ پہلے دیکھئے میں کیا بنانا سکھا رہا ہوں آپ لوگوں کو ٹھیک گئے تو آج جو سب سے پہلی چیز ہم اس میں جو 37 حرپس کے اندر ہم استعمال کر رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے لینا ہے ڈیڑھ لیٹر آلیوائی زیتون کا تیل لینا اس کے اندر ہم یہ ڈال رہیں یہ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں آپ اسے غور سے دیکھئے آپ اسے دیکھیں گے یہ ہے نیم کے پتے برگ نیم یہ ہم نے لیا تقریباً ایک چمچ کے برابر جو کہ 10 گرام ہو جاتا ہے ایک بوٹی آتی ہے پرشوشہ کے نام سے یہ ہے پرشوشہ بوٹی ٹھیک ہے اس کا دوسرا نام ہے ہنس راج کے نام سے بھی اسے پکارا جاتا ہے یہ ہم نے لیا یہ بھی ایک چمچ کے برابر اور اس کے اندر دیودار کے پتے دیودار کے پتے یہ ہیں دیودار کے پتے آپ اور سے دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیودار کے پتے بھی آگے ہم اس میں ڈال رہے ہیں قدو کا مغس یہ ہے قدو کا مغس اور یہ ہے خربوزے کا مغس یہ بھی ہم نے ایک چمچ کے برابر لیا یہ گلے دھاوہ ہے اسے گلے دھاوڈی بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے لیا ایک چمچ کے برابر آپ لوگ ایک بھوٹی آتی ہے افتے مون جسے آکاش بیل بھی کہا جاتا ہے یہ پاکستان ہندوستان میں بہت پائے جاتا ہے یہ بھی ہم نے لیا ایک چمچ کے برابر یہ سوکے لیمون ہے یہ بھی ہم نے لیا ایک ادر یہ چٹرک کی لکڑی ہے چٹرک یہ ہم نے لیا ایک لکڑی آپ مولی کھاتے ہیں یہ اس کے بیج ہیں یہ مولی کے بیج ہیں یہ بھی ہم نے لیا ایک چمچ کے برابر آپ کلون جی is a very popular black car away کہتے ہیں ہسے یہ بھی ہم نے لیا ایک چمچ کے برابر ایک لکڑی آنکھیں اسے زرم بات کہا جاتا ہے اسے عام لفظوں میں زرنب بھی کہا جاتا ہے وہ یہ ہوتی ہے یہ بھی ہم نے ایک ادر ڈالا یہ بلی لوٹن ہے جسے بالچڑ کہا جاتا ہے یہ بھی ایک چمچ کے برابر یہ برگ جھاؤ ہے یہ بالوں کی ریگ روت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے اور اس کے علاوہ یہ چنگ خارش کو بھی دور کرتی ہے یہ رتن جوت بوٹی ہے یہ ہم نے لیا ایک چمچ کے برابر اور اس میں ہم ڈالیں گے کمیلا پاورڈر یہ ایک چمچ یہ سر کی خوشکی کو دور کرتی ہے اور یہ پتھر کا پھول ہے جسے چھڑیلا بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ہم نے لیا ایک چمچ کے برابر کافی بوٹیاں ایسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو نایاب ہوتی ہیں ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں یہ سر سب پہلا بوٹی ہے یہ بھی ہم نے لیا ایک چمچ کے برابر یہ بہڑا ہے بہڑا یہ ہڑ کی ایک قسم ہوتی ہے یہ دو ادر گلاب کے پھول ایک چمچ ناغر موثا ایک چمچ یہ ہے لال سندل یہ بھی ایک چمچ یہ سندل وہ پاورڈر وائٹ یعنی سفید سندل لکڑی کا پاورڈر ایک چمچ میتھی دانا ایک چمچ اور یہ آملا ہے یہ بھی ہم نے ڈالا ایک چمچ یہ کالی ہڑ یہ ایک چمچ یہ دیودار کے پکتیں برگے دیودار ایک چمچ یہ سکاکائی پاورڈر ہے ایک چمچ یہ ریٹھا پاورڈر ہے ایک چمچ یہ کالے تل یہ سفید تل ایک چمچ اور یہ کالے تل یہ بھی ہم نے ایک چمچ ڈالا ٹھیک ہے ایک درخت آتا ہے اشوک کے نام سے یہ اشوک کی چھال ہے یہ بھی تقریبا اتنا ٹکڑا کافی ہے یہ بڑی ہڑ ایک ازت انار کے پھول انار کا چھلکہ ایک چمچ کے برابر لیا ہم نے یہ برحمی بھوٹی ہے یہ بھی ہم نے ایک چمچ لیا یہ باو کھمبہ بھوٹی ہے یہ بھی ایک چمچ لیا یہ بھی ایک چمچ لیا یہ دارچینيی ہے یہ چمچ لیا یہ کیکر کے چھیک ہے یہ بھی ہم نے ایک چمچ لیا یہ چمپا وٹی بھوٹی ہے چمپا وٹی ایک چمچ یہ ہندوستان کے لوگ اسے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ہم نے ڈیڑھ لیٹر زیتون کے تیل میں یہ سنتیس حرف یعنی سنتیس زیڑی بھوٹیاں ہم نے ڈالی ہے ایک درخت آتا ہے جھال کے نام سے یہ اس کا آئیل ہے تھوڑا سا ایکسپنسیف ملتا ہے یہ ہم 30 ایمل ڈالیں گے اس میں آئٹ کریں گے اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک کپ پانی ڈالیں گے آپ ڈالنے کے بعد اس کو پکائیں گے اتنا پکائیں گے کہ جو ایک کپ پانی رہ گیا تھا وہ جل جائے اور تیل آپ کا تیار ہو گیا آپ کا تیل تیار ہو گیا اسے چھان کے بوٹل میں بھرنے اور جب بھی تیل کی ضرورت ہے اس کا ترقیب استعمال یہ ہے کہ صرف بالوں کی جڑوں میں لگائیں گے ایسے ایسے کر کے بالوں پہ نہیں لگائیں گے جڑوں میں لگائیں باقی بالوں پہ یہ خود آ جائے گا اور یہ ایک دن چھوڑ کے کرنا دو گھنٹے بعد دھولیں یا رات کو دھولیں رات کو لگا لیں صبح دھولیں ایک دن چھوڑ کے کرنا پہلی دس بارہ دنوں میں بال گرنا مکمل بند ہو جائیں گے اس کے بعد جیسے فرنٹ خالی اور آتا بیک خالی اور آتا دو موہ اور اتنے بال یہ دو موہیں بال بھی بہتر کرے گی بالوں کا والیم جیسے پتلے بالوں سے موٹے کر گی اور بال آپ کی خواہش کے ساتھ سے لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے کوشش کرتے ہیں کہ آپ جیسے بیٹ پر سوتے ہیں بال گرے ہوئے ہوتے ہیں واش رومین آتے ہیں بال گرے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پر بھی جیسے ڈینگی یا آپ کو ٹائک فائیڈ ملیریا یا آپ کو پی سی او ایس اور خیرڈ لینڈز یا ڈیابیٹیز یا کسی بھی ریزن سے کانسٹیپیشن اس کی وجہ سے جیسے بال گر رہے ہوتے ہیں یہ بالوں کو گرنے سے بھوکے گی بالوں کی ری گروت کرے گی آپ اپنے فائش کے حساب سے اپنے بالوں کو لمبا کر سکتے ہیں جس طرح سے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے جیسے آپ کے بال جو ہیں وہ گردن تک ہیں تو کمر تک آ جائیں گے کمر تک ہیں تو ہیپس تک آ جائیں گے ہیپس تک ہیں تو بھٹنوں تک آ جائیں گے لیکن اس میں تھوڑا سا ٹیم لگے گا ہینا ایک ہی بوتل کافی ہے یہ آپ جو بنائیں گے ایک فرد کے لیے کافی ہے آپ کی بہت ساری دعائیں میرے ساتھ ہوں گی اس کی پرائیس ردو بدل رہتی ہے کبھی چیزیں سستی ہوتے ہیں کبھی مہنگی ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے میں پرائیس ابھی نہیں بتا رہا ہوں اگر کسی کو بھی جیسے چاہی ہوئی ہے ہم پچھوا بھی دیتے ہیں پورے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی تو اس کے لیے آپ ہمیں کال کریں گے ہمارے نمبرز ہیں 0 3 2 1 2 1 2 3 4 2 9 0 3 2 1 2 1 2 3 4 2 9 اور 0 300 2 5 8 8 3 4 0 0 300 2 5 8 8 3 4 0 اور 0 3 0 1 2 3 8 1 2 3 2 0 3 0 1 2 3 8 1 2 2 انٹرنیشنل کولرز 0 0 9 2 8 کر لیں ان نمبرز پہ وٹس اپ کی بھی سہولت موجود ہے تو تمام ناظرین نے دیکھا میں نے بنا کر دیکھا آپ لوگ کو کیسا لگا آپ لوگ کمنٹس میں ذکر کیجئے گا لیکن اگر آپ نے اگر یہ منگوانا ہو یا کچھ پوچھنا ہو پھر آپ میسیج نہ کریں آپ ہمیں کول کریں ہم آپ کی بالوں کے ہسٹری بھی لیں گے اس کے بعد ہم اسے کیسیس کرتے ہیں کیونکہ اس کا پیکٹ یوں ہوتا ہے ہم یہ حرف صرف بجواتے ہیں آئل آپ وہیں سے لیں گے اس میں آپ ملا لیں گے آپ کہیں سے بھی یہ بوٹیوں کے میں نام بھی لے چکا ہوں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں دو پیسے زیادہ خرچ کیجئے گا چیز اوریجنل لیجئے گا یہ یاد رکھئے گا تو یہ ہم ہر جگہ پہ ہوم دیلیوری کرتے ہیں اس کے لئے آپ ہمیں کول کیجئے گا جب تک کے لئے میں اجازت چاہوں گا مجھے رہے گا آپ کی کول کا انتظار اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس لائف کو آگے بھی شیئر کیجئے تاکہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جن کے بال گر رہے ہیں آپ کے لئے بھی دعائیں اور میرے لئے بھی دعائیں ملتا ہوں آگین لائف جب تک اجازت اللہ حافظ